بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے آج مجھے گاؤں میں آئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے اور میں یہاں بہت انجوئی کر رہا تھا کیونکہ میں اپنی اکیس سالہ زندگی میں پہلی بار گاؤں آیا تھا میرے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن چونکہ فپو نے بہت اسرار سے بلایا تھا کیونکہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی جو تھی لیکن این چادی سے دو دن پہلے میری خالہ کا ایکسیڈنٹ ہوا اس لیے امی اور ابو خیدراباد چلے گئے تھے اور مجھے یہاں گاؤں آنا پڑا تھا پہلی تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں وہاں بور ہو جاؤں گا لیکن بعد میں یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی میں جیسے ہی گاؤں آیا تو مجھے سٹارپ سے ریسیب کرنے کے لیے میرے کزنز آئے تھے ان کی گرم جوشی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے ملنے کے لیے بڑے ایکسائٹڈ تھے پہلی رات گب شب میں ہم سب کزنز نے جا کر گزاری اور خوب سارا انجوئی کیا اگلے دن سے شادی شروع تھی مہندی کا فنکشن تھا ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے رہے تھے شادی جمیل بائی گی تھی وہ میری اکلوتی فپو کے اکلوتے بیٹے تھے ان سے چھوٹی دو بہنیں بطول اور آفیہ تھی فپو سے چھوٹے میرے ابو تھے اور میں اپنے ابو کی واحد اولاد تھا سب سے چھوٹے راہیل جزا تھے ان کے تین بیٹے حمزہ نومان اور اسد تھے حفظہ حمزہ سے چھوٹی اور نومان اسد سے بڑی تھی میری نومان اسد بطول اور آفیہ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی کیونکہ ہماری عمروں میں کچھ خاص فرق نہیں تھا کئی دن یہاں گزر گئے اور شادی بھی ختم ہو گئی تھی اور یوں بہت اچھی چھٹیاں ہو چکی تھی اس لیے میں واپس جانا چاہتا تھا اپنے خیال کا اصحار میں نے نومان سے کیا ہم دنوں کھیتو کی سیر کے لیے واپس آ رہے تھے یار میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل واپس چلا جاؤں میں نے نومان سے کہا بھئی اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے پہلی بار تو گاؤں آیا ہے پہلے اپنے گاؤں کو اچھی طہا دیکھ لیں ہم لوگ پہلی بار ملے ہیں کچھ میمریز تو بنانے دیں نومان کے لہچے سے ناراض کی ٹپکنے لگی تھی میں نے مسکرا کر اس کی کندے پہ ہاتھ رکھا یار میں تم سب لوگوں کی محبت کو سمجھتا ہوں اور اس پیلوس محبت کے لیے بھی مشکور ہوں لیکن میری جان میں نے واپس کبھی نہ کبھی تو جانا ہے اور اب تو امی ابو بھی حیدرباد سے واپس آ گئے ہیں تم بھی کبھی ہماری طرف آونا ہاں دیکھتے ہیں نومان میری بات تو سمجھ گیا تھا مگر اس کا مود آف ہو چکا تھا اچھا میری جانے سے پہلے مجھے اپنی لفظ سٹوری اپنے مو سے نہیں سناو گے میں نے نومان کا مود ٹھیک کرنے کے لیے کہا یار تم جانتے ہونا کہ میں بطول کو بسند کرتا ہوں نومان نے ججکتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر ہلکی سے سرخی پھیل گئے اس کے انداز پر مجھے ہسی آئے اور کافی پیار بھی وہ اسی طرح کا تھا تھوڑا شرمیلہ اور نہائیت صاف دل کا مالک یار تم تو لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو اب تو لڑکیاں بھی خاصی بول ہو گئی ہیں اگر ایسا ہی رہا تو تم بطول سے اپنی بات کرنے کے لیے رہے میں نے اپنا لے جا تھوڑا سا بڑے بھائیوں کی طرح سخت کیا ویسے بھی وہ مجھ سے دو سال چھوٹا تھا بس ایسا ہی ہوں میں اور میں جانتا ہوں کہ بطول کو میری فیلمز کے بارے میں پتا ہے اور شاید نومان بات کرتے ہوئے ہچ کچھانے لگا ہاں اور کیا پتا ہے تمہیں میں نے نرمی سے پوچھا شاید کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہیں نومان نے قدرے شرماتے ہوئے سادگی سے کہا اس کے چہرے کا رنگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سرکھ ہو گیا تھا اور میں اس کی کیفیت پر خوب محفوظ ہوا تھا کھیر بھی ختم ہونے کو تھے اور چوپل کے سامنے گھر نظر آ رہا تھا نومان میرے بھائی دیکھو بطول ایک لڑکی ہے اور لڑکیاں کبھی بھی خود محبت کا اصحار نہیں کرتی اگر تم اس کے لیے واقعی سریس ہو تو جا کر اس سے اپنے دل کی بات کہہ دو یہ نہ ہو کی دیر ہو جائے تم ایک مرد ہو اور مردو کی دھا ہمت اور بخادری دکھانی چاہیے اتنا کہہ کر میں نے نومان کا کندہ تھپکا اور گھر میں داخل ہو گیا نومان چل لمحات باہر کھڑا سوچتا رہا پھر وہ بھی میرے پیچھے آیا یہ راہیل چچا کا گھر تھا گھر میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب کچن تھا اور سامنے ایک کمرہ تھا بائی طرف چھوٹے سے سٹور کے بعد دو کمرے تھے جن کے سامنے چھوٹا سا برامدہ بھی بنا ہوا تھا البتہ کچن اور سٹور بلکل آمنے سامنے تھے ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو کچن سے آتے آفیا بطول اور حفظہ کے شورنما باتو نے ہمیں اپنی جانب مبصول کیا ہم دونوں ہی کچن میں داخل ہوئے سامنے وہ تینوں تھی سردی سے بچنے کے لئے چلہے میں لکڑیاں سلگائی ہوئی تھی کہاں گئے تھے تم میں اور آفیا تمہارے لئے یہاں آئے اور تم لوگ منظر سے غائب ہو بطول شکوا کرنے لگی اس کی بات سن کر میں اسے کوئی جواب دینے ہی والا تھا لیکن مجھ سے پہلے حفظہ نے بطول کے کندے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا تم تو کہہ رہی تھی کہ تم میرے لئے آئے ہو ہاں میں تمہارے لئے اور آفیا کے لئے بطول نے بھی خاننا نہیں سیکھا تھا حفظہ باقی گھر والی کہاں ہیں نومان نے اس نوک چونگ میں مداحلت کی امی تو اوپر فپو کی گھر گئی ہیں اببو کا مجھے پتہ نہیں حمزہ بائی اور اسد کرکٹ میچ کے لئے حفظہ نے سب کی معلومات کو اپڈیٹ کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ کل ہمین جانے والا ہے نومان نے سب کو بتایا سب سے پہلے حفظہ کو حیرت ہوئی لیکن اس کے علاوہ اس نے کوئی ایکسپریشن نہیں دیا تھا وہ ہمیشہ مجھ سے کم کم بات کرتی تھی بہت ضرورت کے وقت حمین تمہیں جانے کی اتنی جلدی کیوں ہیں یار کیا وہاں تمہارے بیوی بچے تمہارے لئے رو رہے ہیں مت جاؤ کچھ دن اور رک جاؤ آفیا نے کہا تھا آفیا اس ٹائم پیرنڈ میں بیوی نہیں ہوتی بلکہ جی ایف ایف ہوتی ہے حفظہ جی ایف پر زور دیتے ہوئے بولی تھی ایسی کوئی بات نہیں میں نے تردید کرتے ہوئے کہا کبھی نہ کبھی تو جانا ہے نہ واپس اور دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی سے بہت زیادہ چھٹیاں ہو گئی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ امی ابوبی خیدرباد سے واپس آ گئے ہیں اور میرے بغیر بہت تنگ ہو رہے ہیں اس لئے مجھے کل جانا ہوگا میں نے بات مکمل کی تو سب کے چہرے اداع سے ہو گئے میری نظر بطول پر پڑی وہ نمان ایک جسے کو خاموش نگاہوں سے تک رہے تھے پندرمی صدی کے اس خاموش محبت کی معصومیت پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا رات کے ساڑھے دس بچ چکے تھے میں کمرے میں نیٹا ہوا تھا کل صبح میری واپسی تھی میرے ساتھ کمرے میں نمان تھا اور وہ تھکر سو چکا تھا اس کی طبیعت بھی تھوڑی سی ناساس تھی آج شام کو ہم کزنز گاؤں میں خوب گھومے پھرے تھے اور واپسی پر میں نمان کی کہنی پر ادھر آیا تھا کیونکہ پھوپو کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں تھا جو مجھے کمپنی دے سکے جمین بھائی بھی اپنے سو سال گئے ہوئے تھے اور آج رات وہیں رکنے والے تھے اچانک تروازہ نوک ہوا اور پھر رفت چچی اندر داخل ہوئے ان کا چہرہ پریشانے سے دھواں دار ہو رہا تھا چچی اب جاگ رہی ہیں ابھی تک میں بسر سے اٹھ بیٹھا حمین اصل میں تمہارے چچا کو تمہاری پھوپو نے کہا تھا کہ وہ شادی میں جس شخص نے کھانا بنایا تھا اسے جا کر اس کے پیسے دے آئیں اور وہ شام سے گئے ہوئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئے موسم بھی ٹھیک نہیں اس لئے موبائل کی نیک پر بھی کام نہیں کرے میٹھا تم اور نوان دونوں چلے جاؤ اور اس کے گھر سے اس کا پتہ کرو میرا دل خول ہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے چچی اب پریشانہ ہوں میں خود جا کر بتا کرتا ہوں شاید موسم کی وجہ سے چچا وہاں رک گئے ہوں اور نوان کو رہنے دے کیونکہ اس سے پہلے ہی ہلکا ہلکا بخار ہے میں نے کہا اور اٹھ کر چارپائی کے نیچے سے اپنے جوتے پہنے بیٹا مجھے احساس ہے کہ تم ہماری گھر میں مہمان ہو اور میں تمہیں تنگ کر رہی ہوں حمزہ اور اسد کو بھی آج ہی کرکٹ کے لیے دوسری گاؤں جانا تھا چچی نادم سی نظر آ رہی تھی کوئی بات نہیں ہی میں ان کاموں سے تنگ نہیں ہوتا ویسے بھی مجھے رات کو گھومنا پسند ہے میں نے کہا اور گھر سے نکل آیا باہر موسم بڑا ہی پیارا تھا پہلے خلقی سے آنڈی آئے اور تیز بارش ہوئی مگر اب بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا خلقی خلقی ہوا چاہ رہی تھی جو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی کبھی کبھار بارش کی بوندے بھی گھر جاتی تھی ابھی میں کھانے والے کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا جب میرا موبائل رنگ کرنے لگا میں نے جیب سے موبائل نکالا چچی کی کال تھی غالباً موسم ٹھیک ہوتے ہی موبائل سروس بحال ہو چکی تھی جی چچی میں بس ان کے گھر تک پہنچنے والا ہوں اب اس کی صورت نہیں بیٹا تمہاری چچا گھر آ گئے ہیں اصل میں وہ اپنے ایک دوست کے پاس جلے گئے تھے تم فوراں گھر واپس آو جی اچھا چچی میں آ رہا ہوں میں نے کہا اور کول گارڈ تھی گھر کے لیے لمبے لمبے ڈھک بڑھنے لگا بادو کے ٹکروں سے چاند آنکھ مچولی کر رہا تھا اور ہوا بھی دیرے دیرے چر رہی تھی اچانک ایک تیز ہوا کا جھوکہ میرے پاس سے گجرا اس کے بعد مجھے یوں لگنے لگا جیسے کوئی ہے جو میرے ساتھ چر رہا ہے اس کی اندیکھی قدموں کی چاپ مجھے سنائی دینے لگی رات کے ساڑھے گیارہ بچ رہے تھے میں آبادی سے ابھی تھوڑے فاصلے وڑھ تھا اور یہاں بندہ نہ بندے کی ذات میرا ڈرنا فطری عمل تھا میں نے قدموں کی رفتار تیز کی اس اندیکھے نادیدہ وجود کی بھی رفتار تیز ہو گئی تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ راستہ تو ختم نہیں ہو رہا تو میں نے اپنے آس پا سکور کیا تو جس بات کا مجھے ادراک ہوا اس نے میرے چودہ طبق روشن کر دیئے میں اب بھی اسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا تھا مجھے اپنے دائیں طرف سے قدموں کی آواز آ رہی تھی کسی کا وجود محسوس ہو رہا تھا اچانک میری دائیں جانبہ لی کلائے اس نادیدہ وجود نے پکڑ لی مجھے لگا میرے جسم کے بال کھڑے ہو رہے ہیں میرے ریل کی ہڈی میں ایک سرچی لہر دھوڑ گئی میں نے ڈرتے ہوئے اچانک دیکھا وہاں پہلے دعا پھیلا اور پھر اچانک اس دعائیں سے ایک نوچوان برامت ہوا وہ بڑا ہی خوبصورت تھا بودو کے بارے میں تو میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بڑے بھیانک اور خوفناک ہوتے ہیں مگر یہ کیا یہ بھوت تھا اس نے سفید رنگ کا عجیب سا لباس پہن رکھا تھا جسے میں کوئی بھی نام نہ دے سکا کون ہو تم میں نے اپنا ڈرت چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا میں ایک جن زادہ ہوں اس نے عام سے انداز میں کہا میں اس کا موت تکنے لگا میری خیرت کو دے کر وہ مسکرانے لگا لیکن اس کی مسکراہت میں بھی ایک درد چھپا ہوا تھا عجیب قسم کا جن زادہ تھا وہ اس جن کا نام یاکود تھا وہ مسلمان تو نہیں تھا مگر اس کا شمار شر پسند جنات میں بھی نہیں ہوتا تھا اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک آدم زادی کی محبت میں گفتار ہو گیا تھا اس آدم زادی کے لیے اس نے اپنی منگیتر روشنی کو چھوڑ دیا تھا اس لیے اسے وہ قبیلہ چھوڑنا پڑا اور اس آدم زادی نے بھی اسے دل و جان سے قبول کیا تھا مگر پھر اچانک وہ آدم زادی چھ فٹ زمین تلے اتر گئی اور یاکود کی زنگی اندھیری ہو گئی یاکود نے اپنی چھوٹی سی ردات سنائی تو میں اس طرف دیکھنے لگا اب میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں کر سکتے ہو ہمین کیونکہ وہ آدم زادی زندہ ہے میران مجھ سے کہتا ہے کہ وہ سانسے لے رہی ہے اس نے خود کو مرا ہوا اس لیے ظاہر کیا کیونکہ شاید وہ مجھ سے اکتا گئی ہے وہ اپنے جیسے کسی آدم زاد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کیا کہہ رہے ہو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی اگر وہ زندہ ہے تو اس کی گھر والے اس کی نکلی قبر کیوں بنائیں گے میں الجن سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ہم ایک گھنٹے سے ساتھ تھے اور یاکود میرے ساتھ کمرے میں تھا میرے علاوہ اسے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا تھا اس نے اپنے سہر سے نمان کو اور گہری نین سلا دیا مجھے نہیں پتا اس بارے میں لیکن ہو سکتا ہے اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ملے ہوں یاکود نے اندازہ ظاہر کیا اب تم کیا چاہتے ہو صرف ایک بار اس بے وفا سے مل کر اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں دھوکے بازے کی آہر کیا کمی رہ گئی تھی میں نے تو اس کے لئے سب کو چھوڑ دیا تھا اور میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں میں نے پوچھا تم بھی ایک آدم ذات ہو میں بہت سے آدم ذاتوں سے مدد مانگ چکا ہوں مگر وہ سب ڈرپوک نکلے تو مجھے اپنے گھر تک لے آئے یہ تمہارا احسان ہے دیکھو حمین یہ میری دنیا نہیں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن تم جانتے ہو کیونکہ یہ تمہاری دنیا ہے اگر تم میرا ساتھ دو تو میں بھی سکون حاصل کر سکتا ہوں کیا تم میرا ساتھ دو گے میں نے پہلے سوچا اور پھر اس کی مدد کرنے کی ہامیں بھر لیا واپسی کا سفر مشکل ہوتا ہے یہ سنا تو بہت بار تھا مگر دیکھا پہلی بار تھا سب نے مجھے دیروں دعاؤں اور دہائب کے ساتھ بھیجا تھا میں بس میں بیٹھا اور بس چل پڑی مجھے چانک اس حد کا خیال آیا جو خفصہ نے مجھے آتے ہوئے دیا تھا اور میں نے اسے جے میں ڈال دیا تھا اور اب میں نے اسے نکال کر پڑھنا شروع کیا دیئر ہمین میں نے بڑی کوشش کی کہ تم میرے دل کا حال جان سکو مگر یا تو تم بہت ہی سادے ہو یا بہت چالاگ ہمین ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک دن ایک شہزادہ اس کے لیے آئے گا اور اسے اپنی سلطنت میں لے جائے گا جہاں اس کے لیے خوشیہ ہی خوشیہ ہوں گی میں خوابو پر یقین نہیں رکھتی ہمین لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا خواب دیکھنے کا دل کرنے لگا ہے میں نے اپنے خوابو میں ایک شیش محل بنایا اب یہ خوابو کی دنیا میں رہنے والی اس لڑکی کی خواہش سمجھو یا فرمائش وہ بس یہ چاہتی ہے کہ یہ شیش محل کبھی نہ ٹوٹے فقط ایک ڈریم گرل میں حیرت سے حد کو دیکھ رہا تھا نجانے اس لڑکی نے کون سا روک پا لیا تھا میں اسے کیسے سمجھاتا کہ اس محبت کا دت مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا میں نے یہ روک دو سال پہلے پالا اور اب میرے دل میں اس محبت کی ٹوٹی ہوئی کرچو کے سوا کچھ نہ تھا اور اب ناکچ ہو سکتا تھا میں نے وہ حد چلتی ہوئی بس سے نیچے پھینکا اور خاموشی سے دورتے ہوئے مناظر کو تکنے لگا یاکود کا خیال اچارک میرے دل و دماغ میں آیا اگر میں اس بات کا ذکر کسی اور سے کرتا تو وہ مجھے یقینا پاگل سمجھ تھا اس لئے فی الحال خاموشی بہتر تھی ہیر میں شام کے وقت اپنی گھر میں آیا اور ابو امی نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم بھیک کیا امی نے میری پرسند کی ڈشیز بنائی دنر کے بعد میں نے انہیں وہ سارے گفت چیئے جو ان کے لئے پھپو اور چچی نے بچوائی تھے ڈیر ساری گاؤں کی یادیں تازہ کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کے لئے آیا تو دیکھا یاکوت میرے کمرے میں میرے سامنے تھا آج بھی اس کے چہرے پر اداسیاں پھیلی ہوئی تھی یار یاکوت یہ بات تو بتاؤ کہ جن بھی اداس ہوتے ہیں بات عجیب تھی لیکن میری ایک جن کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی ہاں کیونکہ جن بھی ایک عدد دل کے مالک ہوتے ہیں یاکوت اس لڑکی کی قبر کہا ہے ہمیں اب اپنا کام شروع کرنا چاہیے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہمیں اب اس آدمزادی کو کھوچنا ہے کیونکہ میں اس سے ایک آخری مرتبہ کہنا چاہتا ہوں ایک آخری مرتبہ اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا اس نے اور اس کی قبر کی بات تو وہ اسی شہر میں ہیں اچھا ٹھیک ہے کل تو میں مجھے اس قبر کے پاس لے کر جانا ہوگا تاکہ ہم آئندہ لاحے عمل بنا سکیں تھوڑی دے میں یاکوت قائب ہوا اور میں بھی نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا یہ ہے وہ قبر اس جن نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن یہ کیا قبر کے کتبے پر مرحومہ کا نام مٹا ہوا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے کھورچ کے وہ نام مٹایا ہو یہ کیا ہے میں نے کتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے مٹ گیا ہو لیکن پہلے ہمیں سچ جانا ہے اس نے کہا اور ہم سچ کیسے جان سکتے ہیں میں نے سوال کیا سچ جانے کے بہت سے راستے ہیں ہمین اور مجھے بھی ایک خل پتہ چلا ہے اس کے لیے تمہیں تھوڑی بخادری دکھانا ہوگی وہ زندہ ہے اور کہاں ہے یہ ہم جان سکتے ہیں اگر تم یکوت نے بات ادھوری چھوڑی اگر کیا یکوت میں نے تم سے دوستی کی ہے بھلے تم انسان نہیں لیکن میں نے اگر تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کیا تو میں آخری حد تک تمہاری مدد کروں گا تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو ہم سچ جان سکتے ہیں اگر تم آج رات دو گھنٹو کے لیے اس قبر کے پاس بیٹھ کر ایک عمل کرو کیسا عمل میں خیران ہوا اور وہ مجھے اس عمل کے بارے میں سمجھانے لگا اور مجھے ابھی سے ہی خوف محسوس ہونے لگا اگر بطی مہک رہی تھی مومبتیاں لمحہ لمحہ پگر رہی تھی قبرستان کا ماحول ایک منحوسی ہموشی لیے ہوئے تھا اور میں وہ عمل پڑھتا جا رہا تھا جو مجھے یاکود نے یاد کروایا تھا ایک گھنٹہ گزر چکا تھا اور میں بھی پہلے کے مقابلے میں ذرا پرسکون ہو گیا تھا کیونکہ یاکود نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ اس عمل میں مجھے کوئی نہیں درائے گا کیونکہ یہ عمل ایک سچ جاننے کے لیے ہے اور اس کا تعلق کسی تحابی کسی نادیدہ مخلوق سے نہیں جو مجھے درا سکے اس لیے اب میں خاموشی سے اپنا عمل پڑھا تھا اچانک ایک بہت دل کو دہلا دینے والی چیہ کونجی تو میرے خات پیر ایک دم کام گئے میں کچھ تیر کے لیے اپنے درد کو بھول گیا اور پھر باقی عمل میں مجھے بس صرف چیہیں سنائی دیتی رہی اور کچھ بھی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا تھا میرا عمل مکمل ہو گیا تھا اور اب میں نے یاکود کے ہدایت کے مطابق اپنی آنکھیں بند کر لینی تھی اور بند آنکھوں سے میں نے ایک دو منظر دیکھ لیے تھے سب سے پہلے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا لیکن اس کا چہرہ سیاہ دوئے میں چھپا ہوا تھا میں اس کا چہرہ دیکھنا پا رہا تھا مگر مجھے اتنا پتہ چل جکا تھا کہ وہ یاکود کی محبت ہیں اور پھر میں نے ایک اور دو شیزہ کو دیکھا اس کی آنکھیں اور لباس یاکود کی تہا تھی شاید وہ یاکود کی منگیتر تھی پھر وہ لڑکی یا شاید چڑیل جس کا نام یاکود نے پہلی ملاقات میں روشنی بتایا وہ چڑیل یاکود کی محبوبہ کے پاس آئی اس نے کچھ پڑھ کر اس کی جانے پھوک ماری تو یاکود کی محبوبہ ملکل ساکت ہو گئے اگلے منظر میں اس کو قبر میں دفنایا جا رہا تھا اور پھر میں نے آنکھیں کولی ہر بات واضح ہو چکی تھی وہ چڑیل روشنی جس کا صرف نام ہی روشنی تھا وہ خود توس یا اندیرے سے بھی بدتر تھی اس نے یاکود کی محبوبہ کے ساتھ ایسا کیا تھا صرف حسد کی بنا پر اس لئے کہ اس نے ایک لڑکی کو زندہ قبر میں دفنایا وہ لڑکی بے وفا نہ تھی با وفا تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ابھی تک وہ لڑکی اس قبر میں زندہ کیسے تھی یہ کیا معاملہ تھا میں حسار سے نکل آیا اور یاکود کو تین بر بلایا تو وہ میرے سامنے تھا کیا ہوا ہمین تمہیں سب کچھ پتا چل گیا گیا یاکود نے بڑی امید سے مجھ سے پوچھا اور میں اسے ساری بات بتانے لگا تو اس کا مو گصے سے لال پیلا ہونے لگا روشنی اس حد تک جا سکتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت روشنی پر گصہ کرنے سے زیادہ ضروری اور بھی باتیں ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کا چہرہ کیوں نہ دیکھ سکا کیوں اس کے مو کے سامنے سیاہ دعا پھیلا تھا اس بات کا جواب تو اب ہمیں وہ خود ہی دے گی ہمین کیونکہ ہم ابھی اس وقت یہ قبر کھود کر اسے باہر نکالنے والے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے قبر کھودنے کا سن کر میرے ہاتھوں کے دوتے اڑ گئے ہمین تم نے آخری حد تک میرا ساتھ دینے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا یاکود کے لیجے میں شکوا دھر آیا تھا لیکن اگر تم خفصدہ ہو تو تم جا سکتے ہو تم نے ویسے بھی اب تک بینا کسی مفاد کے میرا بہت ساتھ دیا اور اس کے لیے شکریہ کا لفظ بہت کم پڑ جاتا ہے میں کہیں نہیں جا رہا اور چلو اس قبر کو کھوڑنا شروع کرتے ہیں یاکود نے وہاں درست سے دو موٹی موٹی لکڑیاں توڑی اور ہم نے قبر کو کھوڑنا شروع کر دیا آدھے گھنٹے میں قبر کھل چکی تھی اور پھر ہم نے بڑی مشکل سے سلے ہٹائی اور یاکود نے اس لڑکی کو قبر سے نکالا اور باہر لٹا دیا کالوین ابھی تک وہ سکتے میں تھی میں نے دھیرے سے اس کے مو سے کفن ہٹایا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کفن اس کے مو سے ہٹ گیا تھا مجھے لگا وہ کفن میرے مو پر پڑ گیا ہے یوں لگا جیسے ہر شے ساکت ہو گئی ہو قبرستان میں لگے ہوئے بھاری درہت مجھ پر آن گرے ہوں کیونکہ کفن میں لپٹا ہوا جو وجود میرے سامنے تھا وہ میری رگے جان سے بھی قریب تھا وہی تو تھی میرا پہلا پیار میری پہلی چاہت میری پہلی دمنا وہی تو تھی جس کی وجہ سے میں حفظہ کے خوابوں کو سہارا نہ دے سکا تھا یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو گئی ہے مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ منو مٹی طلیبی چلی گئی ہے وہ بھی زندہ یا میرے رب یہ کیا ہو رہا ہے میں اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو یاکوت نے مجھے نہ رکا وہ اسے خوش میں لانے کی کوشش میں مصروف تھا سادیا کو میں اپنی کالیج جائم سے جانتا تھا وہ پہلے ہمارے پروشتے اس کے بعد دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے میں اسے محبت کرتا تھا بلکہ نہیں محبت نہیں میں اسے عشق کرتا تھا پاگلو کی دہا چاہتا تھا اس سے اتنی مار اظہار کیا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا پھر وہ لوگ دوسرے علاقے میں چلے گئے اس نے مجھے میسج کا جواب دینا بھی تر کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی کا کارٹ ہمارے گھر آ گیا تھا میں نے بڑی کوشش کی اس کی شادی رکوانے کی مگر میں اس وقت انیس سال کا ایک بیواقوف سا لڑکا تھا اور وہ کسی اور کی ہو گئی تھی بڑی عذیت صحیح تھی میں نے اور اس عذیت نے مجھے بات میں بہت بہت بہتر بنا دیا اور آج میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھولی کیا کہ وہ واقعی اس جن یاکوت سے پیار کرتی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جن زیادہ ہے میں گھر آیا اپنے بسر پر کروٹ پر کروٹ پردر رہا تھا مجھے کسی پل چین نہیں میرہا تھا یہ سوچ کر تو جیسے دل آنکھ میں رکا ہوا برف کا گولہ بن جاتا کہ وہ کسی اور کے ساتھ تھی وہ عذیت جو میں نے دو سال پہلی اٹھائی تھی آج دوبارہ اس سے گزر رہا تھا لیکن سادیا دو سال سے اس برد قبر میں زندہ کیسے تھی یہ کیسا مومہ تھا جو کسی صورت میں خل نہیں ہو رہا تھا میں بسر پر کروٹ پر کروٹ بدر رہا تھا مگر دل کو کسی لمحے بھی قرار نہیں تھا اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی وجودکی کا احساس ہوا میں سمجھا کہ یاکوت ہوگا مگر چاہ میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو وہاں یاکوت کی منگیتر کھڑی تھی جسے میں نے اپنے عمل کے بعد تصور کی نگاہ سے لیکھا تھا ہمین تم سے بات کرنے آئی ہو میں سب چانتی ہوں کہ تم اس آدمزادی سادیا کی محبت میں گرتار ہو اور میرا محبوب جو کہ اب تمہارا دوست بان چکا ہے وہ بھی اسی پر مرمٹا ہے برباد ہو گیا یاکوت جہاں آنے والا ہے میرے ساتھ سنو تم یہاں ہمارا بات کرنا مناسب نہیں روشنی کا لہجہ چکنے ہوا مجھے کہیں نہیں جانا اور تم بھی مجھے میرے خال پر چھوڑ دو تم لوگوں کے مسئلے ہیں اور میں ان سے دور رہنا چاہتا ہوں تم یوں نہیں مانوں گے روشنی نے اتنا کہا آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑی تو میرے جسم کو زور سے جھٹکا لگا اور سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں میں اپنے گھر سے ملو فاصلے پر ایک جزیرے پر تھا میں ایک گھنے جنگل میں تھا مجھے پانے کے جھڑنوں اور سمندر کے لہروں کی آوازیں آ رہی تھی اس سے پتہ چڑھ رہا تھا کہ یہ ایک جزیرہ ہے میرے سامنے روشنی کڑی تھی کیوں لائک ہو مجھے یہاں میں نے غصے سے کہا کیونکہ میں نے تم سے بات کرنی تھی وہاں یاکوت آنے والا تھا روشنی تھنڈے لہجے میں بولی اور صرف اپنے بات کرنے کے لیے تم مجھے یہاں لائے میں آس پاس حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا یہ ہماری دنیا ہے وہ دنیا جس سے میرا اور یاکوت کا اپنی پیدائش سے تعلق ہے ہم یہاں پیدا ہوئے تھے لیکن یہ تو کوئی ویران جزیرہ ہے وہ مسکرائی ہاں یہ جزیرہ ضرور ہے لیکن ویران نہیں اس میں اس وقت ہزاروں جنات تمہیں دیکھ رہے ہیں اگر تم انہیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ تم انہیں دیکھ سکو مجھے فضول میں ٹرانے کی ضرورت نہیں میں نے ناک سے گویا مکھی رائے اچھا یہ دیکھو پھر اتنا کہہ کر اس نے پچھ کر پڑ کر ادگر پھوک ماری تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جزیرہ مختلف قسم کے لوگوں سے بھر گیا ان میں کچھ چاکوت اور روشنی کی تہا پیالے تھے اور کچھ تو بڑے ہی خوفناک تھے کچھ تو لباس کی قیت سے بلکل آزاد تھے ان کے سیاہ اور سک لمبے ترنگے جسم بھیانک قسم کی حییت دیے ہوئے تھے مائی سب دیکھ کر ڈرسا گیا نزانے میں کیوں ان جنات میں فس گیا تھا بیکتیار میں نے سوچا روشنی نے پھر وہی وٹ پڑ کر وٹ پڑ کر اپنے آس پس پونکا اور وہاں پہلی جیسی ویرانی چھا جو کی تھی میں روشنی کی طرف دیکھنے لگا تو اس کی چہرے پر ایک زہریری مسکراہت پھیلی ہوئی تھی کیا اب تم میری بات سنو کہ اس کے لئے جے میں تنسکی کارڈ تھی ہاں بولو مجھے یہاں کیوں لائی میں نے بادل نہاستہ کہا دیکھو حمین تم اب تک ہمارے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہو لیکن ابھی تمہیں کچھ سوالوں کی جواب نہیں ملے اور میرے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں سادیا کے قبر کے قدبے سے اس کا نام کیسے مٹا میں نے پہلا سوال کیا وہ میں نے تم لوگوں کے آنے سے پہلے مٹھایا میں نے جب اپنے عمل سے ساری حقیقت جانی تو سادیا کے موں کے سامنے سیاہ دعا کیسا تھا میں اس کو چہرہ کیوں نہ دیکھ سکا میں نے تمہاری عمل سے پہلے ایک ایسا منتر پڑھا کہ تم سادیا کو نہ دیکھ سکو کیونکہ میں جان گئی تھی کہ سادیا ہی وہ لڑکی ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اور سادیا کو اتنا عرصہ تم نے زندہ کیوں اور کیسے رکھا حمیر میں تمہیں سب کچھ شروع سے بتاتی ہوں روشنی نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا میرا اور یاکود کا رشتہ بچپن سے تہہ تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن یاکود نے مجھ سے بے وافائی کی اس نے مجھے چھوڑ کر ایک آدم زادی کو اپنانے کا فیصلہ کیا اور میں نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے سادیا پر اپنی طاقت اسے سکتہ تاری کر دیا اور لوگوں نے اسے مردہ سمجھ کے دفنایا مگر میں انسانوں کے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رگنا چاہتی تھی اس لئے میں نے سادیا کی قبر میں ایک چھوٹا سا سراخ بنایا خواہ کی آمدوں رفت کے لیے میں نے دو سال اس آدم زادی کو اپنی طاقتوں کے بل بوتے پر زندہ رکھا میں صرف یہ جاتی تھی کہ یاکود میری طرف لوٹ آئے مگر خوا اس کے برقس تھا یاکود اس آدم زادی کو بے وفا سمجھنے نکا کیونکہ اس کی طاقتوں نے اسے یہ تو بتایا کہ وہ آدم زادی زندہ ہے مگر وہ ہے کہاں یہ وہ نہیں جان پا رہا تھا کیونکہ میں نے پہلے ہی ایک بندش کی تھی اس بندش کی وجہ سے یاکود کبھی نہ جان سکتا تھا کہ اس کی محبوبہ زندہ قبر میں دفن ہے میں سمجھ رہی تھی کہ اب میرا یاکود میرے پاس لوٹ آئے گا مگر حائرے محبت وہ وہاں آدم زادو سے مدد مانگنے لگا اس نے اپنی محبت کی وجہ سے اپنے وقار کو دعو پہ لگا دیا لیکن آدم زاد ہم سے ڈرتے ہیں کوئی بھی اس کے لئے مدد کے لئے امادہ نہیں ہوا اور پھر یاکود تم سے ملا تم اس کا ساتھ دینے لگے اور تم لوگوں نے بہت سے سچ بھی جان لیے پھر میں نے تمہارے بارے میں اپنی طاقتوں سے جانکاری حاصل کی پھر پتہ چلا کہ تم بھی اسی لڑکی سے مخبت کرتے ہو میں نہیں چاہتی کہ تمہیں پتہ چلے کہ یاکود کی محبوبہ اصل میں وہ لڑکی ہے جسے تم چاہتے تھے کیونکہ یوں اس آدم زادی کو اور بھی خمدردی مل جاتی اور یہ مجھے گوارہ نہیں تھا میں نے سادیا کی قبر کے کتبے سے اس کا نام مٹھایا میں نے اسی لئے تمہارے عمل میں تمہیں سادیا کا مو نہ دیکھنے دیا اور اب فیصلہ تم نے کرنا ہے روشنی نے ایک ایک بات مجھے تفصیل سے بتا دی تھی کیسا فیصلہ میں نے حیرت سے پوچھا یہی کہ میرا ساتھ دوگے یا میرے خلاف قدم اٹھاؤ گے تم مجھ سے چاہتی کیا ہو تمہیں بھلا ایک انسان کے ساتھ کیا ضرورت میں چاہتی ہوں کہ تم اس سادیا کو لے کر ہماری دنیا سے بہت دور چلے جاؤ لیکن پہلے یاکود کو احساس علاو کہ اس کے لئے سادیا نہیں بنی تمہارے لئے بنی ہے اس کے لئے میں ہوں صرف میں تمہارے پاس کلتا کا وقت ہے تم سوچو تم میرا ساتھ دوگے تو اپنی کوئی ہوئی محبت دوبارہ پاس ہوگے روشنی نے اتنا کہا میری کلائی کو ایک بار پھر پکڑا پہلے کی تہاں مجھے ایک جھٹکہ لگا اور اگلے ہی لمحے میں اپنے کمرے میں تھا روشنی مجھے ہزاروں فکروں میں غلطہ چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو سکی تھی میں آج اتنے دنوں کے بعد یونیورسٹری آیا تھا مگر کسی بھی چیز میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا بس ہر لمحے سادیا کا خیال آ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے میں بڑی مشکل سے اس گم سے نکلا اور اب ایک بار پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں تو آج رات روشنی دوبارہ آنے والی تھی مجھے اسے اپنی فیصلے کے بارے میں بتانا تھا بے شک میں سادیا کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن میں سادیا کو کوئی دکھ بھی دینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرے لئے سادیا کی خوشی ہر شئے سے مقدم تھی اور میں اپنی دوست یا قوت کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن میں اس دل کا کیا کرتا جس نے ہر لمحے ہر پل صرف سادیا کو دیکھا تھا صرف اسے چاہا تھا صرف اسے پانے کی تمنہ کی تھی میں کیسی اپنی محبت کا تحفہ اپنے دوست کو دے دوں آج مجھے اپنے محبوب اپنے محبوب کو چنا تو اپنی خوشی کے لئے مجھے اپنے آپ سے اس کی محبت کی قربانی لینی ہوگی یہ انتہاب کتنا مشکل ہے کوئی میرے دل سے پوچھیں جیسے تیسے کر کے یونیورسٹی میں دن گزرا اور تین بچے گھر واپس آیا کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں گز گیا دروازہ بند کیا اور یاکوت کو تین بار پکارا وہ میرے سامنے تھا آج اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اس کی ساری اداسیاں غائب تھی اور شاید اس کی اداسیاں میری طرف ٹرانسفر ہو گئی تھی یاکوت آگے بڑھا اور میرے گلے لگیا خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی ہمین میں بہت خوش ہوں تم نے میری زندگی میں نئے رنگ بھر دیے ہیں میں تمہارے احسانوں کا بدلہ کیسے چکاؤں گا یاکوت میرے گلے سے لگا ہوا یہ سب کہہ رہا تھا پھر احسانک اس نے مجھے چھوڑا یوں جیسے کسی انہونی کا احساس ہوا ہو وہ اڈگر چل کر اپنی ناک کو سکیڑ کر کچھ سونے کی کوشش کر رہا تھا وہ بولا تو اس کی آواز جیسے کسی اندیک ہوئے سے آتی محسوس ہو رہی تھی یہاں کوئی اور آیا تھا ہمین کون آیا تھا کیا مطلب یہاں تمہاری لعبہ اور کون آ سکتا ہے میں نے نظریں چڑھاتے ہوئی کہا اب تو مجھ سے جھوٹ بولو کہ ہمین مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں میرے لاوا بھی کوئی غیر مرے مخلوق آئی ہے مجھے بتاؤ کون آیا تھا کیا روشنی کہیں وہ ایک بر پھر میری سادیا کو نقصان پہنچانے نہیں آئی یکوت درست اندازے لگا رہا تھا اور ان لمحات میں میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کس کو چننا ہے محبوب کو یا محبت کو یکوت میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے میں نے حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا وہ سوالیا نظروں سے مجھے تکنے لگا اور میں اسے سب کچھ سچ بتانے لگا اپنی سادیا سے محبت سے لے کر روشنی سے ملاقات سب کچھ وہ چپ چاپ مجھے سنتا رہا اور میں بولتا رہا جو تم ہو وہ انسان جس کے بارے میں مجھے سادیا نے بتایا تھا کہ اس سے یک طرفہ محبت کرتا ہے جانتے ہو اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لینے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتا مگر تمہارے مجھ پہ بے شمار احسان ہیں میں تمہاری جان بخشی کر کر رہی اور اس روشنی کی بات تو آج کے رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے اس کی وجہ سے میری سادیا قبر میں قید رہی تھی اور سزا کا وقت آیا ہے تمہارا میرا تعلق اتنا ہی تھا اور آج سے ہر تعلق ہر رشتہ ہتم تم جا سکتے ہو اب یہاں سے میں حیرت سے اس جن کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنا کام ہوتے ہی آنکھیں ماتے پہ سزا لی تھی کیا جن بھی ہم انسانوں کی طرح صفاق اور خودورث ہو سکتے ہیں وہ جن وہاں سے گائب ہوا اور میں شکستہ قدموں سے اپنے بسر کے جانب بڑھ گیا پھولو سے بھرا ہوا ایک باغیچہ تھا ہرسو رنگا رنگ پھول مہک رہے تھے ان کی مسہور کن ہشبو سے باغیچہ مہتر تھا باغیچے کے وسط میں وہ دونوں بیٹھے تھے سادیا نے اپنا سر یاکود کی گور میں رکھا تھا دونوں کے لبو پر سرشار مسکراہت تھی سادیا کے ہاتھوں میں پھولو کا ہی گلدستہ تھا جو غالبا یاکود نے اسے دیا تھا دیمی دیمی ہوا ان دونوں کے بالوں اور لباس کے ساتھ اٹھکینیاں کر رہی تھی اور یاکود سادیا کو کو گیت سنا رہا تھا ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی اب مجھے نین میں بھی عذاب سہنہ پڑا اچانک میری سامنے دعا پھیلا اور اس دعاں سے روشنے نکلی اس کے جسم سے خون نہیں کر رہا تھا جو اس کے لباس کو رنگین کر رہا تھا کیا ہوا ہے تمہارا یہ حال کیسے ہوا کس نے تمہیں زہمی کیا میں بسر سے اٹھ بیٹھا اسی ظالم نے جسے میں نے بہت محبت کی اسی نے میرا یہ حال کیا وہ اس آدمزادی کے پیار میں بلکل پاگل ہو چکا ہے ہمین میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آج رات میں تم سے تمہارا خطاب جانے کے لیے آئیں گئی مگر اب اس کی ضرورت نہیں رہی یاکود نے مجھے زہم دیے ہیں اور اب میری ساری طاقتیں بھی مجھ سے چھن گئی کچھ لمحات میں میں مر جاؤں گی اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے اس پہ بے تہاشا ترس آ رہا تھا ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر تھے میں اٹھ کر اس کے پاس آیا لیکن تب تک اس کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے تھے اور پھر وہ بے جان ہو کر گر گئی وہ مر چکی تھی اور کچھ لمحوں میں وہ وہاں سے دعا بن کر غائب ہو گئی تھی اسے اس کے درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی مل گئی تھی اور یہ رہائی دلانے والا بھی اس کا اپنا تھا یکود یکود کہا ہو تم فوراں میرے پاس آؤ اتنا سب کچھ دیکھ کر میرے احساب شل ہوئے اور میں نے چلا چلا کر یکود کو بلائیا تھا وہ میرے سامنے تھا بہت بدل گیا تھا اس کی معصومیت نظانے کہاں چلی گئی تھی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں تو پھر مجھے یوں کیوں بلائیا وہ نگوار ہاتھر لگ رہا تھا تم نے روشنی کو اتنی سی گلتی کی اتنی بڑی سزا کیوں دی وہ پیار کرتی تھی تم سے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں دکھ دھر آیا یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے تم دہل مد دو میں روشنی کے ساتھ کچھ بھی کروں تمہیں کوئی غرض نہیں گونی چاہیے اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اسے دیکھتا رہ گیا وہ ایک جن تھا اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا سوائے صبر کے میرے پاس کچھ کرنے کو کچھ نہ تھا جس طرح سے میں اور روشنی گزرے ہیں خدا کرے تم بھی اس طرح سے گزرو بے اختیار میرے دل سے بددعا نکلے مجھے نہیں بتا تھا کہ وہ بددعا میرے لیے کیا عذاب لانے والی ہے میں کرسی پہ بیٹھ گیا تھا اور میں نے اپنی زنگی میں مووون کرنے کا فیصلہ کیا ایک ڈریم کل کے حابو کو پورا کرنے کا فیصلہ کسی کو تو اس کی محبت ملے نہ یہ میرے لیے آسان نہ تھا لیکن زنگی میں آگے تو بھڑنا تھا وہ ایک نئی صبح تھی نئے فیصلے کرنے کی صبح میں امی کے کہنے پر ناشتے کی ریبل پر بیٹھا مگر ناشتہ کرنے کا کوئی موٹ نہیں تھا ہمین میں نے تم سے بات کرنی ہے امی نے میری ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جی امی کہیں میں سوچ رہی ہوں کہ رفت سے تمہارے رشتے کی بات کروں تم حفظہ سے مل سکے ہونا تمہیں کوئی اتراز تو نہیں میں نے خالی نگاہوں سے امی کو دیکھا تھا مجھے کوئی اتراز نہیں میں نے کہا اس کے بعد مجھے کوئی احساس نہ رہا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہر شئے ایک دم سلو موشن میں چلی گئی ہر میں نے جیسے دیسے کر کے وہ دن شام تک گزارا شام کو میں نے اپنے آپ کو کمے میں بند کیا تھوڑی دیر میں میرے پاس میرے سامنے یکوت آیا تھا مگر یہ کیا وہ تو اداسیوں اور گموں کی زندہ تصویر بن کر آیا تھا کل تک تو وہ بہت خوش اور آج ہمین میں نے تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں میں نے روشنی پر بہت ظلم کیا میں پیار میں اندہ ہو گیا تھا اور مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی آج صبح سادیہ کو ایک سامنے رسا اس مرطبہ وہ سچ میں مر گئی اتنا کہہ کر وہ جن رونے لگا اور میں سکتے میں کھڑا اسے روتا ہوا دیکھتا رہا اتنے برس گزر کے یکوت اپنی دنیا میں لوٹ کر سلا گیا اور اب شاید پہلے کی تہا بے چین ہو کیونکہ مقتول کوئی بھی ہو قتل جیسے بھی ہو قاتل سکون سے نہیں رہ سکتا یہیں قدرت کا انصاف ہوتا ہے اور یکوت قاتل تھا روشنی کا میں نے بھی سٹریم کل کے حابو کو سہارا دے دیا مگر میرا دل اور میری روخ صرف سادیہ کی تھی یہ بات حفظہ بھی جانتی تھی اور کوئی اعتراض نہیں تھا میں اکثر سادیہ کی قبر پر چاہتا ہوں اور اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ وہ محبت جس میں صرف محبوب کو پانے کی تمنہ ہو ایک بیماری کی تہا ہوتی ہے جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے اور دل کو بیمار کرتی ہے جب انسان کا دل بیمار ہو جائے تو باقی کا بدن بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس لیے ایسی محبت سے بچنا چاہیے